کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اسلام علیکم ناظرین سویڈن میں ہونے والی قرآن پاک کی بحرمتی اخلاف پوری دنیا کے مسلمان سواپا احتجاج ہیں اس واقعہ کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اسی سلسلے میں پنسلطانی میں ایک عظمت قرآن ریلی کا اتمام کیا گیا ریلی مرکزی جامعہ مسجد پنسلطانی سے شروع ہوئی اور لاوی ایڈاپڈ سلطانی پر پہنچ کر یہ ایک دلسہ کی شکل اختیار کر گئی ریلی کے شرکار نے سویڈن کی حکومت کے خلاف سخت ناوی بازی کی لاوی ایڈاپڈ سلطانی پر ریلی کے شرکار سے مخلف مقررین نے خطاب کیا اس حوالے سے وائے صاف جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ریلی کے اتمام جی ایو پی پر سلطانی کی طرف سے کیا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدا جاہا نصر اللہ برفاد ورأیتا الناس یدولون في دین اللہ افوادا فسطح بحمد ربکا واستغفر انہو كان توابا آملت باللہ صدق علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مبتیسہ پڑیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کھلا ہے سبی کے لئے باب رحمت وہاں کوئی رقب میں اتنا نالی کھلا ہے سبی کے لئے باب رحمت وہاں کوئی رقب میں اتنا نالی مرادوں سے دامن ہے کوئی نحالی کتاری لگائے ہوئے ہیں سوالیں میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالات تڑپ جان والے میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالات تڑپ جان والے وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا اب ایک تک تصابر تھا جس کا حیالی کھلا ہے سبی کے لئے باب رحمت وہاں کوئی رقب میں اتنا نالی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمسلین وعلا آلئی واصحابہ تجبین الطاہین وعلا عباد اللہ صالحین اما بات الحمدللہ نظیم آج تمام دنیا کے اندر مسلمان قرآن اور صحبِ قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہیں بس دو منٹ علماء اکرام موجود ہیں صورت کے سامنے دیا کوئی حکت نہیں رکھتا آج صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کو ہم ایک اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ پھر نہ کہنا غازی تنویر صاحب کہاں سے آگئے پھر یہ الفاظ نہ کہنا کہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کہاں سے آگئے اللہ اللہ کے بندے آپ میں موجود ہیں اللہ نے اپنے بندوں کو وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں غازی ممتاز قادری صاحب دنیا سے چلے گئے کہے خاک چلے گئے لیکن یاد رکھنا جس سے انہوں نے گستاخے رسول پر ستائیس گولیاں چلائی تھی وہ کلاسوں کو بھی باہر اچھے گئے ہیں غازی ممتاز شہی تاب تہہ خاک چلے گئے لیکن یاد رکھنا وہ اب انہ خنزر باہر چھوڑ کے گئے ہیں پھر نہ کہنا پھر نہ کہنا کہ قانون حاک میں کیوں لیا اللہ کا بنایا ہوا قانون تم اسے مزاق سمجھتے ہو تو پھر ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اسلام کی خاطر اپنی گلتوں کو بھی کٹا دیتے ہیں تو عزیز آدم اترم آج ہم یہ تمام دوستوں اور مزرگوں کی زبان سے ایک پیغام قانون نفس کرنے والے اداروں تک وچانا چاہتے ہیں کہ تمہارا بھی کوئی حق ہے تم نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے ان گستاخوں کو جواب دو وگر نہ کوئی ممتاز قادی صاحب جیسا غازی پھی آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون الیتفہ نور اللہ بے افعاہین واللہ متم و نوری ہی ولوکرہ القافرون صدق اللہ العظیم آج کا یہ جو اتجاجی مظاہرہ ہے یہ سویڈن کے اندر ایک ملون نے قرآن پاک کو جلانے کی ایک بہت بڑی جسارت کی ہے وہاں پی وہاں کی ایک انتہا پردام دنظیم ہے اس کا وہ سربرائے اور اس نے جو ترکی کا سفارت خانہ ہیں اس کے سامنے قرآن عظیم الشان کو جلانے کی ایک بسارت کی ہے استغفراللہ سلمہ استغفراللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو اگر تم دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دو اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو تم برائی کے خلاف زبان اس نے دو اور اگر تم یہ طاقت نہیں رکھتے تو اپنے دل بھی اسے بھرا جانو اور فرمایا کہ ذالقہ 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 فالیمان یہ ایمان کا کمزور ترین در جاتا ہے آج زبانی جہاد میں مہنہ چیز اور ہمارے یہ علماء گرام موجود ہیں اور ایک دل دل کے اندر جو نفرت ہے اس برائی کے خلاف اور ایک جو بہت بڑا اتجاج کا جو علاؤ ہے جو دل کے اندر موجود ہے وہ لیو یہ آپ یہاں پر موجود ہیں میں یہاں پہ کھڑو یہ سوچ رہا تھا اللہ پاک درجانت بلند فرمای مرے بھائی دول مصطفی شہید علیہ رحمت کے ان کی گار پر ہم بہت دفعہ یہاں پر کٹی ہوئے ہیں بہت بڑے اتجاج ہوئے ہیں آج کیوں ہو رہے ہیں اچھا حیرانی اس بات پہ ہے کہ اتجاج ہونے کے باوجود بھی پھر بھر قفیت کیا ہوئے ہیں کہ کوئی ملون کہیں سے اٹھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر مستاخی کرتا ہے اور کوئی ملون کہیں سے اٹھتا ہے اور قرآن عظیم شان کو جلانے کی ایک تو ایک بہت پڑی ناپاک حسارت کرتا ہے اور ابھی تک کفیت تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک محلے کے اندر دھیر کے اوپر قرآن کا نسخہ ملائے اور ہم نے اپنے طور پوری کوشش کی ہے ساتھوں نے مل کے ہم نے کہ اس ملون کو ہم دیکھیں اور یہ ٹریس کریں ٹھوندیں لیکن اس کے بعد وہ جسارت نہیں کی گئی اور آج رات کا واقعہ پتہ چل رہا ہے بگر یہ ساتھ سچا ہے کہ دوکموشیہ کے اندر وہاں پر بھی قبرستان کے اندر کوئی قرآن جلائے گا یہ مجھ نہیں پتہ یہ کہ ساتھ سچا ہے لیکن پہلا جو باقی ہے وہ تو بالکل سچا ہے ہماری مسجد کے اندر یہ بات اس کا سوئی ہے اور ہم نے اس میں پوری کوشش بھی کی ہے اور پوری طرح تحقیق کی ملے کے اندر کہ کون یہ کام کر سکتے ہیں کوئی خاتون یہاں پر تھیری پھینکنے کے لیے آتی ہے گلد ڈالنے کے لیے آتی ہے کس نے یہ کام کیا ہے اگر آج یہ قیفیت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس کی وجہ چاہے اس کی وجہ میں صرف ایک سمجھاؤں اور وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی طاقت موجود نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دو وہ ہاتھ کی طاقت آج موجود نہیں ہے وہ قرآن عزیم و شان نے ایک نظریہ اور سوچ اور فکر دی ہے ایک میار دیا ہے اس میار کی اوپر ہم اپنے ملک کو طاقت فرام نہیں کر رہے ہیں اور آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے اتجاج کی اثر ہو گئے ہیں روز آئے دیں کوئی لانتی ایسا ہوتا ہے اور قرآن عزیم و شان کی جسارت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کستاخی کوش کرتا ہے اور آج سیٹن کا وزیراعظم وہ یہ کہتا ہے کہ رسمی اتجاجی سے نہیں کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے ٹھیک بات نہیں ہوئی ہوئی لیکن ساتھ تک کہتا ہے کہ کارونی چیز ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کارونی چیز جو ہے وہ ٹھیک بات ہو اور سیٹن کا وزیر خارجہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا بارال جو ہے وہ ضروری نہیں ہے ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس سے وزیراعظم اور حکومت اور باقی لوگ اتفاق کرتے ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیف سائٹ دے رہے ہیں ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملونوں کے خلاف سخت کروائی کی جائے اور یہاں پیچھو کہ میں جماعت اسلامی کے نمائندہ کی حسی حسیت سے یہاں پر موجود ہوں جماعت اسلامی کے فائدہ مندہ مولانا عبال اکبر چترالی صاحب نے ایوان اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی ہے اسی قرارداد کی نوشری میں یہ دو چار موقعات میں آپ کے سامنے پیش پیشتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب یہاں پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈنگ کی حکومت جو ہے ایسے معلوموں کے خلاف سخت کروائی کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس قانون کے اندر جو ہے وہ ضروری ترامیم کی جائے اور موجودہ جو قانون ہے اس کے اس کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا جائے اگلی بات ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سویڈنگ شکومت سے سرکاری طور پر جو ہے وہ شدید اتجاج کیا جائے اور اگر اس سے اتجاج کا اثر نہ ہو تو سرکاری طور پر جو ہے سفاردی تعلقات ان سے ختم کیے جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ سویڈنگ سمیت تمام ممالک میں شاعر اسلام سمیت تمام مذہب کی توہین کے خلاف قانون سازی کروانے کے لیے او آئی سی جیسے ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن آب اسلامی کرنٹریز اس کو اور عالم اسلام کے دیگر فورمز کو استعمال کیا جائے اور اگلی بات عالمی مہم چلا کر مذہب کی توہین کے لیے جو بھی سپیچ ہو اسے ہیڈ سپیچ قرار دیا جائے کہ آپ کو سب سب قرار داد منظور ہے اللہ رب عزت سے دعا ہے کہ رب کا رات ہماری یقین سی کوشش قبول فرمائے اور اسی کو ہماری فلائے اکھر میں کا ذریعہ بنا دیں الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام على سیزیز الانبیاء والمسلیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزجنا اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا فی النار بالقرآن سامینِ حضرات آج ہم مرکزی جہاں میں مسجد سے لے کر لاری اٹھا پر تقائے ہیں یہ اعتجاج رہے ہیں سویڈن حکومت کے خلاف میں مقصر میرے ذہن میں علامہ اقبال کا شخصہ پھر اس کے جواب شخصہ میں لکھی ہوئی اشار حضرات لیا رہی ہیں کہ صفیدار سے باطل کو مٹایا کس نے نوحی انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے اور اس کے آفرمِ بلگرن کا یہ شعر ہے کہ وہ مززت تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار بھی اتار کے قرآن ہو کر جناب سویدن حکومت کہ یہ کو پہلی دفعہ قرآن مجید کی بے حلمتی نہیں کی گئی گئی سرکاری سطح پر اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کنیڈا سے لے کر فرانس اور جتنی یہ اہلِ مغرق کے ممالک ہیں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مستخانہ خوا کے شایع کر کے اور کبھی قرآن مجید کی بے حلمتی کر کے یہ ہمارے مسلمانوں کے ایمان بچک کر رہے ہیں چونکہ ایک شعید پر انہیں معاشی لحاظ سے جتنی بھی ہمارے امت مسلمہ کے ممالک ہیں یہودی ہنودوں نے اپنا پنجا گھڑ لیا ہے اب وہ ایمان کے حوالے سے ہمیں چکچر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا میں دو رب کے لگ بھگ مسلمان آبادی کہ اندر عشق رسول اور قرآن کے سرح محبت اللہ کی یہ ومقدس کتاب لا ریب کتاب جس کا قیامت تک ایک زبر اور زیر کا بھی فرق کوئی نہیں لاسکتا یہ عشق رسول ہیں قرآن سے محبت کرنے والے ہیں لیکن بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ایمان حکومت میں بیٹھنے والے پاکستان سے لے کر سہودی عرب تک اور پوری دنیا میں جو امت مسلمہ ہے اس کے جو حکمران ہیں وہ آج اس یہود و حنود کے اس معاشی جگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں اور جب تا تا ہم لوگ اتجاج کیوں کرتے ہیں اگر ہمارے حکمران ہوتے ہیں جس وقت یہ ان گستاخوں نے قرآنی مجید کی حوالے سے بھی حرمتی کی تھی اسی وقت ان کے صفیر کو بلا کر اتجاج کیا جاتا لیکن کسی مسلمان ملک نے پہل گینے کی یہ ایک ترکی ہے جس نے یہ آواز اٹھایا مسلمانوں میں سے سارے لوگوں نے جب اتجاج ہوتی ہیں پھر جا کر ہمارا حکمران جو بھی ہیں سوائے ایک لفظ مضمت کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے ہم اس لئے اتجاج کر رہے ہیں اپنے حکومت وقت سے کہ سویڈن نے اور اس کے علاوہ پہلے بھی جتنے بھی مسلمانوں کے دل کو دکھ بچا گیا ہے ہم اتجاج کرتے ہیں کہ اس سویڈن کے جو صفیر ہے اس کو بلا کر شدید اتجاج کیے گا ہے جس طرح کہ میرے بھائی عارف صاحب نے یہ کرادات پیش کی ہے اسی طرح میں بھی یہی کہتا ہوں اور اپنے تمام لوگوں کی سرف سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ ہوش کے ناخل لے اور مسلمانوں کے جی جذبات ہیں یہ سطرح نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ دس دفعہ کریں گے تو ان مسلمانوں کے جذبات تھنڈے ہو جائیں گے کہ ان کی گستاخیوں سے قرآن مجید یہ بہرمدی کرنے سے انشاءاللہ عاشق رسول اور قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والے موجود ہیں اور میدان میں ہیں اور انشاءاللہ ان کے خلاف اگر کروائی نہ ہوئی ہمارے حکمرانوں نے نئے اتجاجی کروائی نہ کی تو ہم انشاءاللہ بیدان موجود ہیں ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم اپنے حساس ضرور دالیں گے اعوذ باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد وعلى آل محمد وعبارک وعسلم صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآسفاب یا حبیب اللہ حضرات محمد وآسفاب یہ آپ کا یہاں آنا اور اتنا جمع غفیر چھوٹی سی سکات تقریباً کل سے ہم نے مولانا وعبادر صاحب اور ہماری ٹیم نے یہ میسج چلایا ابھی تو کافی حضرات ہیں یہ ایک مسئلت یا ایک فرقہ یا ایک جماعت کی بات تو نہیں ہے یہ تو وہ لائے کتاب ہے قرآن مجید فرقان حلی جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ عدر بر اتاری یہ وہ عجیب کتاب ہے یہ وہ عجیب رسول ہے یہ ماں بولی باق نہیں ہے یہ اسی ویسے ستاب نہیں ہے تمہیں یہ سجدہ ہے ہم یہ اللہ والا نعب اللہ اللہ کی باقیتاب کی بہر حد کرنے والا سو سنو یہ چھوٹا ساکھا گوہ ہے یہاں سے تمہیں خرق بہار دے رہے ہیں ایسا ہم نے یہ ہوگا دے گے انشاء اللہ ہمارے دینے دیرانے ہیں لامت ہو جو فردود پر بے سمار ہموں پر لامت بھلتے ہیں کیا بھلتے ہیں لامت ایسا فردود پر ایسا فردود پر جو کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر مستخف کریں جسارے پر کریں کبھی اللہ کی لارے پتاب قرآن مجید جو آخری پتاب ہے اس کی بے بے کریں کیا ہم زندہ نہیں ہے ہم زندہ ہے مسلمان کا شہر کا آخری مدون ہے ہم قربان مدینہ ہے لابی بر قرآن کی حرمت ہے انشاء اللہ ہم ابنی جانے کے نظرانے پیش کریں گے ایسا نہیں ہوگے گے جہاں اپنے پیدا او صحاب محاق قرآن کریں گے انشاء اللہ یا ناجران میرے بھائی علامہ شبیر صاحب فرما رہے ہیں ابیو خطر باہر پر آہیا ہے ان شہیدوں کے خوردوں دیکھلو تمہارے وعدوں بہتر تمہارے جائے بددے ہو ہم ہمارے پاس باہر ہے ناجران پر تمہارے مضبوط بددے ہو تمہارے بزغیل ہو ہم مغمود ہیں انشاء اللہ جو تمہارے پر اسلام کی دولت ہے امام کی دولت ہے پیدا اللہ 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 انشاءاللہ 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 مغمود ہیں انشاءاللہ مغمود ہیں انشاءاللہ 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 ہے یہ حقود اسلام کی بات ہے یہ حقود رسول کی بات ہے کیا ہم مسلمان ہیں پر اب بھی یہ سمجھے ہمارا یہ بہت ہے ہمارا یہ بہت ہے ہم اس تلیر سے ہے گستا ہو اسم لابدو اسم لابدو جو رکھر دیشان در کیا رایشنیس کیلی آبیا یا لابدر جایشنی در جایشنی در انشاءاللہ حمد ریدہ کی رگی ایسا نیفرگا کامل کنگر برسر برکی مالی یا آبیا حمدی گا حمدی گا حمدی گا حمدی تو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہنگ پوری پیتک ہوتے گے انشاءاللہ آپ مہمارا ساتھ دیں گے بس جب بھی واجب تھی یہ نیز وزرہ یا سب سب سے رہے ہیں یہ مرمہ رقیم سب سے رہے ہیں جوہاں سب سے رہے ہیں بولمہ انسان سب سے رہے ہیں جوہاں سب سے بھی اگر دینے اسران کی بات ہو تو سارے غیر اختلافات کو چھوڑ رہے ہیں اب انشاءاللہ ایک غلالہ ہے دیکھو سب دلو اگر تباری سبوں میں چھپے ہوئے وہ شسال بھی ہیں گسکتاہ بھی ہیں بیادتا بھی ہیں اللہ کا اللہ سبرمان بھی ہیں وہ اب انشاءاللہ پاکے گا انشاءاللہ ہم تک آگر رہے گے انشاءاللہ یہ ہمارے سب ہوگے لارے تکبیر لارے ارساللہ لارے تحتیر عزبت اے ترہان عزبت اے ترہان بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تک آمنت باللہ صدق اللہ علیہ وصدق رسولہ النبی قریب عزبت اے تک آمنت باللہ صدق اللہ علیہ وصدق رسول اللہ اللہ علیہ وصدق کی آسیزی دیا حبیب اللہ سٹیج کی زیند ہمارے گاؤں پر سلطانی کی ہر جماعت اور طبق کے نمائندگی کے نمائندہ افراد نمائندہ صاحبان اور پھر سلطانی کی غیور عوام آس پاس کے جہاد کے آئے ہوئے رسول اللہ کے اللہ کی کتاب کے اللہ کے دین کے حرمت کے پاس پانو اللہ رب العزبت آپ کی اس بارگاہ کے اندر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جب روس اور یوکرائن کی جنگ شروع ہوئے سویڈن نے ناٹو کے اندر ممبرشپ کے لیے درخواست پیشنے بہنیادی مام آم چونکہ ترکی ناٹو کا ممبر ہے اور ویٹو کا ہاتھ رکھ گا اس نے ویٹو کر دیا کہ سویڈن کو ناٹو کی ممبرشپ نہیں ملنے چاہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ترکی کی سردوں میں کرد علاقوں میں سویڈن دہشد جردوں کی پشت فرمائی کر رہا اور کچھ اسلیح کی فروخ رو پر پابندی لگائی ہوئے ہیں اس نے کہا یہ دونوں معاملے ان کی کلیریفیریشن دے دو تو بے شک ڈاٹو کا ممبر بن جاؤں گا یہ پچھلے سال آج سے ایک سال پہلے جب یوکرائن کے جنگ شروع ہوئی وہ کوسوس پلوڈان جو دنمارک اور سویڈن کا کرسچینیٹی کا متفقہ لیڈر ہے نام لے ہاتھ دائیں بازوں کا ان کے بازوں اور حقیقت میں وہ کروسیڈی ہے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے نبی کی حرمت کے خلاف جتنے بھی گماشتے تاریخ کے اندر پہنکتے رہے ہیں یہ ان کی ایک نئی شکل بن کے سامنے آیا ہے ساتھیوں اگر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی دیں کو کھٹک آ جائے تو مام مالک علمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ قافر ہو گیا اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جس گدے پر سوار ہو اگر کوئی کافر کہے اے محمد تیرے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی تو صحابی رسول کی تلوار حرکت میں آ جائے اور سینے سے پار ہو جائے جس گدے پر حضور سوار ہو اس گدے کے جسم سے نکلنے والی بدبو جو ہے اس کی گستاخی بھی حرام ہے تو وہ کتاب جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عطر پر قلبِ عطر پر نازل ہوئی اس کو اس کی گستاخی بھی اس کو سامنے جلا دینے والا کیا وہ گستاخی رسول نہیں ہے یہ پہلے گستاخی رسول ہے بہت بہت گستاخی قرآن ہے حضراتِ زیوکار وہ بدبخت پر روڈان اس نے مظاہریں شروع کیے سویڈش حکومت دیکھتی رہی ٹرکیش حکومت سویڈن حکومت کو مراسلے لکھتی رہی کہ یہ مظاہریں غلط طرح میں اختیار کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے نہیں کیا پھر اس بدبخت نہیں کتوں کی طرح بھامتے ہوئے کہا کہ اگر کرکی باز نہ آیا ہے اور اگر کرکی نے ناٹو میں میری شمولیت جو ہے اس کے سامنے رکاوٹ ڈالی تو میں تمہاری کتاب پران کو جلا ڈالوں حضراتِ زیوکار یہ عالم ایک کو فرقی بزدلی کی انتہا ہے یہ ان کے لڑکڑانے کی انتہا ہے جب کوئی ٹول اور نہ بن بایا ہے جب مسلمانوں کی قوت اور طاقت کے سامنے اور حضراتِ زیوکار بڑے بڑوں کو انہوں نے چیلنج کیا ہمیں بھی تباہ کرنے کے لیے آئے تھے ہمارے افغانی بھائیوں نے انہیں مار کر بھگا دیا حضراتِ زیوکار ہر ہر جگہ چیلنج کیا انہوں نے اب وہ بھورکی کو چیلنج کر رہے ہیں اس لیے کہ ترکیہ مرد بیمار بھی طرح نہیں ایک نئی طاقت بن کے اوبر رہا ہے سلطان عبدالحمید کے زمانے میں بھی برہ سمیر پاپاہ اند ترکوں کے پشت پر تھا اور آج کی یہ غبور ایام اوام بھی آج ترکوں کے پشت پر کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا یوے ای عرب مصر یمن اوردن اور کئی غیر مسلم محالے یقبستہ ٹھنڈی آواؤں پر پانی پہاڑوں پر بھی رسول کی حرمت کے لیے قرآن کی حرمت کے لیے جن کے سینوں میں ایمان ہے انہوں نے اپنی زبانی جہاد کا اعلان کرتے ہوئے اپنی حمیت و غیرت دینی کا اظہار کرتے ہوئے حرمتِ رسول کی پاسوانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ریکارڈ سنداز کے اندر اعتجاج پیش کر آیا کہ ہمیں خود غیرت آنے لگے اور مجبور ہو کر ہم نے یہ کون دستہ سجایا ساتھیوں ہماری آواز اگر وہاں نہیں آسکتی برگہ مصطفیٰ میں جا سکتی ہے برگہ رکھے علام میں جا سکتی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا انہا شانِ اکا ہوا اللہ کر اے میرے محبوب تیرا تشمن خائب و خاصل رہے گا بے نام و نشان ہو جائے گا مٹ جائے گا جنہوں نے قرآن امریکہ کے اندر جلائے آپ نے انہوں کی ٹنڈ مڈ لاشیں جلتی ہوئی نہیں دیکھی کیا ان کا انجام ہوگا اور وہ فرانس کا صدر کیا وہ پارک کے اندر جاتا ہے آجی سے ایک آدمی آتا ہے تھپڑ رسید کرتا ہے جس صدر کو اس کے ملک کے اندر جھوتے پڑ رہے ہو نوجوانوں سے تھپڑ پڑ رہے ہو اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہی فرانس وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا چچنی کا باشندہ فرانس کا رہنے والا وہاں پر عیشی وہاں کا پاسپورڈ وہ کس طرح چھرے کے ساتھ گستاخ رسول کا سر کلم کرتا ہے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے حضرات عزیبہ کار یہ تو یہ ہے وہ تاتاریوں کا نہیں سناب جوا کیا کہ جب ایک تاتاری نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی دور دور تا کوئی کلمہ گو نہیں تھا وہاں ایک کتہ بیٹھا گیا تھا اس کتے کی غیرتیں جوہے وہ پیدا رہی ہیں اس نے اپنی زنجیر کو توڑ ڈالا اور عملہ کر دیا اس تاتاری گستاخ پر اب وہ کہنے لگا کہ یہ کسی کی حرکت کی وجہ سے جوش میں آ گیا یہ پھر اپنا کتہ ہے اب وہ حاکم بھی تھا اب لوگوں نے کہا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی محمد کی گستاخی کی اس وجہ سے پل پڑا وہ پھر توارا کرتا ہے کہ دیکھو میں اب توارا وہی الفاظ کہتا ہوں نقلے کفر کفر نباشہ ہم کہہ نہیں سکتے جب اس نے دوسری بار کہا اس کا وہی کتہ وہ اس انداز میں چھپتا کہ اس نے موہ اپنا تا چھوڑا جب اس کی جان دکل گئی جب وہ واصل جہنم ہو گیا جہاں کوئی کلمہ گو نہیں ہوتا وہاں رسول اللہ کی غلامی کا کتے ادا کرتے ہیں حضرات اندوکار اور کہ ہم کتوں سے بھی پتہ رہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت میں پاس آنے کے لئے اپنی ایمان کے اظہار کے لئے یہ آپ کی آواز مائک سے اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک جاستی ہے حضرات اندوکار آپ کے اچھے رہے ان کاکس سویڈن میں بھی جائے گا مکہ و مدینہ میں بھی جائے گا کواشیٹرز و تلہ بھی اندر جائے گا آج تو دنیا گلوبر ہو چکی ہے حضرات اندوکار رسالہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ انہا شان ہے اکا ہوا اللہ آپ تر یہ گتہ مردور پلو ڈاؤن یہ بھی انتہائی صلی اللہ کی بیانت موت کے ساتھ واصلے جہنم ہوگا حضرات اندوکار دلوں کی تسلی کی بات ہے تشکی کی بات ہے کہ ہمارے وزیراعظم سے لے کر اپوزیشن لیڈر تک اور ہر جماعت کے قائد تک مسلمان کلمہ وہ پاکستان کی بانڈری کے اندر وہ تیر اتنا حساس ہو چکا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے ہوتے پر پہلے ڈرتے تھے لیکن اب ڈرتے ہیں آپ کی سیمانی غیرت سے کہ آپ کو بعد بھی پتا چلا پہلے ہمارے اکمرانوں نے اپنا احتجاج کلمہ بند کیا یہ پاکستان کی بانڈری کے اندر کا واقعہ نہیں ہے یہ سویڈن کے اندر کا واقعہ ہے اور سویڈن کے وزیر دفاع کی ملاقات تھی ترکیش وزیر دفاع کے ساتھ اور انہیں برسوخ کر دی اور اور کی نے ایسا احتجاج کلمہ بند کر آیا کہ اب ان ملاقاتوں کی ضرورت نہیں رہی اب ہمارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی حرمت کا معاملہ آ گیا ہے وہ ترکی مرد میدان حضرات زیوکار یہ آپ حرمت رسول حرمت قرآن کے روح روح ترکی کی ترقیوں بڑھنا شروع ہو گئے خدا رہا ہوش کے ناکر لے آج امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے اتفاق کی ضرورت ہے اور عالمی استعمار نے ہر فرقے کے اندر جماعتیں پیدا کر دی ان جماعتوں کو جماعتوں کے ساتھ لوا دیا سیاسی اگر ہمارے قیدین جس پارٹی کے ساتھ بھی کلتا لکھ رکھتے ہیں بلائلہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہمارے دینی اور مذہبی بھائی جس پارٹی کے ساتھ جس جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے بلائلہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے جس دین جذباتیت کے اندر آ کر مذہبی اور سیاسی انتشار پھیلا کر کوفو خوش کر کے رب زلجلال کو ناراض کرنے والے یہ جان گئے اس دن عالم اسلام کی فتح ہوگی جمعیت خاتر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی یہ ڈاکٹر اکمال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رب زلجلال ہم یہ جو سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں یہ جو سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں یہ کہ پاکستان کے اندر قائد آزم کے ساتھ کس کس نے عصا لیا اگر بتایا جائے آج کی جذباتی مسلمانوں کو اکلے دنگ رہ جائیں پاکستان اور پانیان پاکستان کی جڑے پھرنے پہ آ جائیں حضرات عزیبہ اٹھر اکمال نے کیا فرمایا تھا یہی فرمایا تھا کہ جمعیت خاتر یہ پریشانی تھی کہ کسی طرح یہ امت ایک ہو جائے اس کی قوت ایک ہو جائے اس کا نعرہ ایک ہو جائے اس کا روخ روخ عالم کوفر کی طرف ہو جائے ورنہ یہ امت تیرے مہمہ کی دیوانی تھی حضرات عزیبہ کار اور صرف رسول اللہ کی غلامی اور دیوانگی کے عالم کے اندر ہم عالم کوفر کو دیکھنے کی بجائے اپنے ملک میں انتشار اپنے بھائیوں سے پگاڑ اپنی سیاسی دینی مذہبی جماعتوں کے ساتھ لڑائیاں گلے میں لے لیں گے ہم لڑتے رہیں گے مرتے رہیں گے اور ہمارا دشمن خوش ہوتا رہے گا آج کا یہ ہمارا اعتجاج ہماری ایمانی غیرت کا اظہار ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو بھی سجزوں میں روئیں گے اس لیے کہ رو رہی ہے آج ہی ٹوٹی ہوئی مینہ سے تل تلک گردش نے جس ساتھی کے پیمانے رہے یہی ترکی تھا فرانس نے فرانس کے اندر بودل ایر ایک ڈراما نگار اس نے ایک ڈراما لکھا جو نبی بیس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی پامالی کا ڈراما تھا اور یہ سلطان عبدالعبید خان آج تو ہماری نسل اس کو دیکھ رہی ہے گورو نے یہودیوں نے اس ہسٹی پر پردے ڈالے لیکن قربان جاؤں طیب اردوان کی سوچ پر کہ اس نے میڈیا کے ذریعے ارترو غازی عثمان غازی اور سلطان عبدالعبید کو ہماری نسلوی نے پوری دنیا کے جوانوں کے سینوں میں ڈال دیا ہے ضرور دیکھیں اسے واضرات زیباکار تو وہ سلطان عبدالعبید خان اس نے بنایا فرانس سبیر کو اور کہا کہ اگر یہ فرانس کے اندر بودل ایر نے ڈراما آنیر کیا وہ بعد میں ہوگا پہلے میری تلوار کے نیام ہو جائے گی اور پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان ہوگا وہ ساتھ کھڑے عیسائی کا ساتھ کلم کر ڈالے گا حضرات زیباکار لمحوں کے اندر ٹیلی کرام چل گئی بودل ایر وہ ڈراما بھی بھول گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ بودل ایر کہا ہے بودل ایر اپنا نام تبقیل کر کے فرانس کے گلیوں میں پیرا کرتا تھا کہ کہی کسی مسلمان کی تلوار کے نشانہ نہ بن جاؤں آج رو رہی ہے ایک ٹوٹی ہوئی مینہ سے کل ترہ کردش دیجس ساکھی کے پیمانے رہے حضرات زیباکار اس ہماری خلافت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا مسلمانوں کا مرگز ٹوٹ جائے اور یہ یاد رکھ لیں ترکوں کا مرگز خلافہ جب ٹوٹی اس کے بعد کلونیل آزام نظام آگیا ہم نے گوروں سے پھر آزادیاں لیں اور پھر ہم سمینوں پر جاگردار بن کر وڑیرے بن کر اپران بن کر بیٹھ گئے اور دولت کے پیمانوں کے اندر اپنے اقتدار کو ناپرہی حضرات زیباکار وہ رسول اللہ کی حرمت وہ دینی غیرت وہ نظام مصطفیٰ پہ نفاظ وہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا اگر ہوتا تو ہم مخلوق خدا کو اپنے گلے کے ساتھ لگا دیں طاقت بندے حضرات زیباکار اور ہم ہر درہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے وہ شہد وفاقی روح آج وہاں تڑپ رہی ہوگی کہ میرے پیچھے یہ جو چند دن کی بہنے تربیت میں تھی انہوں نے پھر یہ گلدستہ سجایا ہے حضرات زیباکار ہماری تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر ہفتے ہر مہینے یہ گلدستہ کسی نہ کسی حوالہ سے سجے یہ یونین کانسل ہے ہمارے ایسیز کی حافظ ہے ہمارے چیرمن صاحب موجود ہے اس سطح پر تمام لوگوں پر پتھا کر کے ایک پیغام دیا جائے محبت رسول کا پیغام دیا جائے اور ہمارے اندر کے جو معاشرچی بیماریاں ہیں میرے بھائی آر اکھان صاحب کہہ رہے تھے حافظ صاحب کے کانوں میں میں نے بات کی مجھے بھی بات چلی چلی چونکہ آخری ٹائم تھا ماموز کی تحقیق مکمل نہیں کر سکے پہلے آج سے دو تین سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے مالے کے اندر میں نے یوشی پر سٹینڈ کیا تھا میرے مالے کے ساتھی یہاں پر موجود ہے قرآن مجید کو بس چدوں سے نکال کر تین مساجد سے نکال کر وہ لے جاتے تھے تھیروں میں ڈالتے تھے یہ جادو گری کا سلسلہ شروع ہے کون نہیں جانتا ہم پاس سے گزر جاتے ہیں آنکھیں میٹ کر اور یہ اللہ کی زاد ہم سے پوچھے گے کہ یہ جو جادو گری ہماری آبادیوں کے اندر ہماری دس لوگ خطبہ کرنے والے یہ لڑائیاں طلاقیں برمار بجانے کیا کوچھ تم نے ان کا خیال کیا زنا کیڑے بنے ہوئے جو یہ کیڑے بنے ہوئے اور سب سے بڑا آفری منشیادی اثار نکال رہا ہے حضرات زیوکار اور ہم سیاست کو جمکانے میں لگے ہوئے ہیں کوئی مذہبی اپنے چند ناروں کو لے کر کھڑے ہیں حضرات زیوکار یہ ہمارے چیرمن صاحب کافی صاحب جماعت اسلامی کے حضرات آپ احبابِ حلو تمام ہر گاؤں کی باڑی ہونی چاہیے وہ اپنے علاقے کے مسائل پر نظر رکھے اور مجموعی طور پر ایک ایسا گروپ تشکیل دیا جانا چاہیے کہ جو کلا کما کرے یہ عوام کاشی اور یعنی کی اٹھے کے لیے کسی منشیات کی اٹھے کی توائے کے لیے آپ ان کو کائل کریں گے کال کریں گے یہ پیچھے نہیں اٹھے گے حضرات زیوکار جس طرح حرمتِ رسول کی پاسپانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے حرمتِ قرمان کی پاسپانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے ہم نے اور کچھ نہیں کیا یہاں آگئے ہمارے دلوں کو ہمارے ایمانوں کا ایک مہمیز مل گئی ہمیں تاریخ کا ایک سبق پتا چل گیا جو کرنٹیش ہوئے وہ ہے کہ وہ ہمیں پتا چل گیا حضرات زیوکار اور پھر ہمارے ایمانوں کی یہ پیٹھیں ہیں چار جو گئی حضرات زیوکار اور ہمیں ایک نئی لائن اگر ایک روح میں ہو گئی حضرات زیوکار میں جو اپنے جنساتیوں کو دینا چاہتا ہوا ہمارے کام کرنے کی کوشش کریں اللہ رب علیہ وسلم آپ کی سازری کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے بحمد اللہ ضرور جس طرح تاتاریوں کے کتے نے اپنے تاتاری کا گلہ کاٹ ڈالا تھا جس طرح امریکہ کا وہ قرآن جلانے والا جل گھر مر گیا جس طرح سلمان تاثیر جیسے یہ ناموں دے شان مٹ گئے اور عاشقوں کے جو قبرے ہیں وہ آج بھی دن راک بکے نور مرجے خلائق بنی ہوئی ہیں ہر بچے کے سینے میں ہن کی حضرتوں کے دے انشاءاللہ یہ پلوڈان اس کی جماعت تواہوں پر باز ہوگی ہم حکومت ترکیہ کے ساتھ ہیں اور ہماری یہ استداء ہے کہ OIC کا پلٹ فار اس کو فعال کیا جائے صرف وزیراعظم پاکستان کا صدر پاکستان ہمارے آرمی کے افسران کا ہمارے اپوزیشن سے حضرات کا بیان دینا کافی نہیں ہے OIC کو فعال کیا جائے اور پھر یونائٹڈ نیشن سے اندر یو اینو میں ہمارے جنومند ہیں ستاہن سے زیادہ ممالک ہیں وہ وہاں اس کو مبیل آئیز کریں اور مجموعی طور پر یہ سلسلہ جو ایک چلایا گیا تھا بھرک گیا ہے اس کو چلانے کی ضرورت ہے اور پھر فرانس کے اندر جب توہید اپنے ایک عروض پر پہنچی تھی پھر بائیکارٹ ہونا شروع ہو گئے یو ای ای عرب کے وہاں بڑے بڑے شاپک مالوں کے جو بل تھے جو ٹنڈر تھے وہ منصوح ہو گئے جب ان کو یہاں سے آگ دلتا ہے پھر وہ باز آتے ہیں آپ کی یہ معنی غیرت یہ صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اسلامی دنیا کے ہر ہتے کے اندر ہر ایمان والا نوجوان آج پائے رہے ہیں اور حضرت زیبہ کار یہ ضرور اثر ہوگا یونائٹر نیشن او آئی سی کو ہمارے حکمران موبیلائز کریں اس سلسلے کو اس اسلام آف ہوئیہ کے اتنے بڑے چٹر کو کبھی کلوز لکھیا جائے پالیس کی ہاں توڑ دی جاتی ہے تبدیل کر دی جاتی ہے لیکن اسلام آف ہوئیہ کے لیے جو کام ہو رہا تھا اسے ہونا چاہیے اور اسے مزید آگے چلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے رات کو بھی سجیزوں میں کہ اللہ تعالیٰ و قرآن نے مللہ اسلامیہ کو اس وقت ترکیہ کے پشت پر کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے ان بغیرتوں کے مقابلے کے اندر اپنی نسلوں اپنی جوانیوں کو پیش کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے جو دور طرح سے آپ حضرات آئے اللہ تعالیٰ آپ کے سحاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنے علاقہ کے اندر اپنے محلوں کے اندر اگر کوئی ایسی گستاکی ہو حضراتِ ذیب وقال تو وہاں سے پہلے ہمارا یہاں کہے کہ ہم یہاں کا گاند صاف کریں ہم ضرور اس کی تحقیق کریں گے اگر کوئی ایسا معاملہ پائے گیا تو 295 بی کے تحت ہم وہ قدمت درج کرائیں گے اور وقیل صاحب سڑے ہیں اس کی سزا کیا ہے قرآن کی تو ہوئیں گے عمر قید اور یہ عمر قید اگر کسی نے ایسا جرم کیا تو ہم اس کو دلائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عربتِ قرآن عربتِ دین اور عربتِ رسول کے تاقازوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جوانیوں کو پیش کرنے اور قرآن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واقع دعوانہ الحمدلہ اللہم ربناتنا مولا کریم رسول اللہ کے غلاموں کی اپنے ایمانوں کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمو مولا کریم شاہ تمانِ نبو نامو سے رسالت کے خلاف اپنے آوازیں اٹھانے والے شاہ تمانِ قرآن مالک تمام کو نست و نابوت فرمو مالک ہمیں قوت کے ساتھ ہمیں ایمانی جرت و حمیت کے ساتھ اس میدانِ عمل میں نکلنے کی توفیوں نصیب فرمو حکمرانہ نے بلد اسلامیوں کو حمیت و غیرد دینی نصیب فرمو موادت و اتفاق دولت و نصیب فرمو مولا کریم عالم اسلام کو عالمِ قوت مقابلت میں عمت و استعداد قوت و طاقت نصیب فرمو عالمِ استعمار کے تمام تر فتنوں کو نست و نابوت فرمو اللہم ربنا تقبل ہم نازد و آماجمات المسلمین سمینا و آتوانا و خران ربنا و لکل مسیر و صلی اللہ تعالیٰ رسولِ حریحلقی محمدِ عمالعالم وآسحاب عبادتی اجمار وآسحاب محمدِ عمالعالم وآسحاب